بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشتاری صدری ویسر لی امری وحلو لقتتم من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ علیہ وسلم موضوعاتی نظرات اس وقت پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آنے والی نہیں بلکہ آ چکی ہے اور اس کا سب سے زیادہ اس وقت احساس یورپ کے اندر کو رہا ہے یوکے کی تمام تر اخبارات اس وقت سے کہہ رہی ہیں کہ شاید اگلے ہفتے سے تین گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ جب بلاک آؤٹ جو ہے وہ اس میں برطانیہ میں شروع ہو جائے کیونکہ انرجی کریسز ہیں وہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں اس وقت روس نے اپنی پائپ لینڈ جو گیس پائپ لینڈ ہے اس کو بند کیا ہے اس کی وجہ سے جو دنیا کی سب سے بڑی تو نہیں لیکن سیکنڈ بگر سٹیل کمپنی جو تھی فرم جو تھی جو کہ جرمنی میں تھی وہ بند ہو چکی ہے ان کے جو جرمنی میں ٹائرٹ پیپر بنانے والی انڈسٹری تھی اس کی دو انڈسٹریز میں مکمل طور پر اس کے کلیور ہو چکا ہے ایلو میلیم سمیلٹر جو تھا اس نے اپنی پرڈکشن ٹونٹی فائی پرسن کر دی ہے اور اس وقت صرف جرمنی جو کہ یورپ سے اس نے گیس کا کوئر تصور تو نہیں تھا صرف بڑا ہراس وہ روس سے لیتا تھا اس نے ایک پائپ لینڈ بچھائی تھی نوٹ جس کو کہتے ہیں جس کو اس نے بند کر دیا روس نے جس پر ٹونٹی بلین ڈالر یعنی بیس ارب ڈالر فرچ ہوئے تھے اس کی تس فیصد انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً اس وقت بند ہو چکی ہے یا بند یا اگلے دو یا تین افتوں میں ہو جائے انرجی کے بل اتنے بڑھ چکے ہوئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بلکل بند کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ نومل جو مجلی کا بل ہوتا تھا اگر وہ چار ہزار یورو ہوتا تھا پر بند اب وہ دس ہزار یورو کے قریب پہنچ چکا ہے اس لئے بیکریان اور چھوٹے چھوٹے دیگر کاروبار جس میں سے آئرن کرنے کے کاروبار جو اس کے بعد صفائی کے کاروبار جو ہوتے ہیں کپروں کی دھولائی کے جسے کہتے ہیں وہ کاروبار یہ سب جو ہیں وہ بند ہونے شروع چھوٹے 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 لوگوں نے بند کرنے شروع ہو گیا ہے اس سے ہوگا یہ کہ اس سے کچھ عرصے کے بعد یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگلے سردیوں میں آنے سے پہلے پہلے بہت زیادہ قسم کی جسے کہتے ہیں انمپلائیمنٹ پیدا ہوگی انمپلائیمنٹ پیدا ہوگی تو اس سے سوشل انریف پیدا ہوگی لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی جسے کہتے ہیں غصہ اور یہ تو ارتحال ہوگی پینشن پر گزارا ہو جائے گا یا ریاست کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈیبلٹی بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معاشرے کے اندر ایک ایسا کرائیسٹ پیدا ہوگا کہ جو کسی بھی وار زون کے اندر بہت خطرناک ہو سکتا ہے دوسری طرف امریکہ کی وہ خواہش جو ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح یورپ کو اس جنگ کے اندر لے کے جائے وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے یوکرین کی اور روس کی جو جنگ ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ آگے بھرسی چلی جا رہی ہے ابھی کل جو سب سے اہم ترین واقعہ یہ ہوا تھا کہ کریمیا اور اس کے درمیان جو روس کے درمیان جو میجر پل تھا جو اس جزیرے کو ملاتا تھا اس کی ٹرین کے پر حملہ کیا گیا اور آپ اندازہ کریں کہ گارڈین نے اس کے تصویریں لگائیں کہ وہ بہت زیادہ وہاں سے دھوان اٹھ رہا ہے اور اس میں وہ جیسے کہتے ہیں آگ بھڑک اٹھیا دور کی تصویریں تھی لیکن جب وہ نزدیک کی ویڈیو کو دیکھیں تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی ایک چھوٹا سا دھماکہ جو ہے وہ سٹرین کے پروہ آئے جو وہاں سے گزر رہی تھی کیونکہ ان کی بہت بڑی خواہش ہے کہ کریمیا کا علاقہ جو کہ روس نے دوہزار چودہ میں قبضہ کر لیا تھا جس کے ساتھ پانچ بندرگائیں بھی روس کے پاس آگئیں تھیں کہیں اس کا رابطہ جو ہے وہ روس کے ساتھ ختم ہو جائے اگرچہ کہ جنگ جو ہے وہ روس اور اس کے آپس میں یوکرین کا درمیان وہ کبھی ادھر بہتر ہوتی ہے یا کبھی ادھر بہتر ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی چار مختلف علاقے جہاں پہ روسی پاپولیشن زیادہ تھی اس کے اسٹن سائیڈ جو تھی اس کی یوکرین کی اس کو روس نے اپنے ساتھ ایک قسم کانیکس کر کے فرینڈم کر لیا ہوا ہے اور کریمیا والی صورتحال ہو چکی ہوئے دوسری طرف جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر بارن کر چکے ہیں کہ سکسٹی ٹو کے بعد وہ جو میزل کریسز آیا تھا اس میزل کریسز کے دوران جو ہے وہ جو کیفیت آگئی تھی کہ برنک آف تا وار پہ آگئے تھے میزل کریسز یہ تھا کہ برسٹیا نے چاہا تھا کہ کیوبا جو ہے وہاں پر اپنے ایٹمی میزائل یا ایٹمی وار ہیڈز جو ہے ان کو نصب کر دیا جائے تو اس کے جہاز وہاں سے چل پڑے تھے تو اس جگہ پہ پگز کے جگہ کہتے ہیں اس جگہ پہ وہ پہنچ گئے تھے تو امریکہ نے کہا تھا کہ واپس لے جو ورنہ ابھی سے جنگ شروع ہو جائے گی اور جان ایف کینیڈی اس وقت ہوتا تھا صدر جان ایف کینیڈی پوری رات جو تھا وہ ٹی وی پہ رات تھا اور قوم کو کہتا تھا کہ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ روس کے جہاز آ رہے ہیں اور یہاں کیوبا کے اندر وہ جہاں پر میزائل فٹ کر رہے ہیں یہی صورتحاد جو تھی یہ آج یوکرین کے معاملے کے اندر روس میں روس نے محسوس کی اور روس نے کہا کہ اگر اس کو نیٹو میں آپ شامل کریں گے تو فورم ہم جو ہیں وہ آپ کو اسی ریاکشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا جتنا انیس سو باسٹ کے اندر سوویت یونین نے اس کا سامنا کیا تھا اس سارے سنیریو کے اندر جنگ دن بے دن بھرتی چلی جا رہی ہے اور جنگ کے اندر اس وقت مکمل تیاریاں جو ہیں ہو چکی ہیں اسلاح پہنچ چکا ہے یوکرین میں جتنا جانا تھا یورپ کے اندر مکمل طور پر اور برطانیہ کے اندر تیار ہیں مکمل ہیں وارشپ جو تھے ہیں انہوں نے گھیرہ لے دیا ہوا ہے اس کا بیرہ ہند سے آگے جا کے تائیوان کا علاقے کے سی کا بھی اور اس طرف بالٹک سی کا بھی اور اس وقت دنیا کے نقشہ کے اندر امریکن وارشپ اور باقی دونے اس کے اتحادیوں کے وارشپ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں روس کا دار بات ہے ایک ہی چھوٹی سی بندر کا ہے اس کا شاید ایک ہی وارشپ ہے اور نیول پاور اس کی اتنی بڑی نہیں ہے اس لئے کچھ کا نہیں جا سکتا لیکن دوسری طرح چین جو ہے وہ اس وقت دنیا کے کاروبار پر چھایا ہوا ہے اس کی نیول پاور بھی امریکہ کے مقالے اتنی نہیں ہے لیکن جہاں زمین کی صورت سے حال آئے گی تو زمین پر اقبضہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا امریکہ کے لئے کیونکہ ظاہر بات ہے تو وہ صرف وہاں سے بیٹھ کے حملہ آور ہو سکتا ہے لیکن آگے اس کو اپنے ٹرپس اتارنے پڑے گی ہاں وہ چائنا میں اتارے یا وہ روس میں اتارے تو اس کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی اس سینیریو کے اندر بائیڈن جیسا حدمی جب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ جورپ پکایا کہ آپ پائپ لائن سے گیس لینا بند کریں تو یہ پائپ لائن تو چلتی رہے گی تو یہ بند نہیں ہوگی تو اس نے کہا تھا کہ نہیں ان کو بند کرنا پڑے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بند ہو جائے گی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پائپ لائن کو امریکہ خود پڑا سکتا ہے تاکہ یورپ جیس جنگ کے اندر آ جائے لیکن اس سینیریو کے اندر آپ چاہد رکھیں کہ پاکستان کی صورتحال بڑی اچھی بہت قریب ہے پاکستان جسے کہتے ہیں کہ نہ اس طرف ہو رہا ہے نہ اس طرف ہو رہا ہے اور پاکستان اور بھارت دونوں کا معاملہ جو ہے بہت علچہ ہوا ہے ابھی چین میں جو چائنہ کے بارے میں جو قامم مستدہ کا ہیومن رائٹس کا اجلاعات ہوا تھا اس کے اندر اوگر کے بارے میں جب ووٹ دینے کا مقت آیا تو پاکستان نظار بات ہے کہ چین کے حق میں ووٹ دیا یعنی اس قراردات کی مخالفت کی لیکن ہندوستان نے بھی اس طرف ابسٹین کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چین کی دوستی کا بھرم رکھتے چلے آ رہے ہیں اور چین ہماری دوستی کا بھرم رکھتے چلے آ رہے ہیں لیکن حالات اب اس طرح کے کشیدہ سے ہو چکے ہوئے ہیں کہ اندوستان جو ہے وہ اب چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوشہ ہیں اور کافی عرصے سے ان کا کاروبار کا حجم بھی بڑھتا جالا جا رہا ہے آج صبح کی بات ہے کہ بھارت کے اندر امریکہ کی امبیسی نے اپنے تمام شہریوں کے لیے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے کہ تم لوگ لائن آف کنٹرول جو ہے اس کے پاس زیانہ مت کرو چھوڑ دو پچیس کلومیٹر چالیس کلومیٹر کے آس پاس لائن آف کنٹرول کے پاس اس کی کیا وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اپنے اس سیٹ کو شاید چاہ پاکستان کر استعمال کرنا چاہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں آگے تو پھر بھارت سے ہم آپ کے اوپر حملہ کروا دیں گے اور پھر آپ اس حملے کو دیکھیں گے کہ کیا چائنہ آپ کی مدد کو کودتا ہے کہ نہیں اور یا رشیہ آپ کی مدد کو کودتا ہے کہ نہیں اور ساہر بات ہے کہ پاکستان کے مدد کو نہ چائنہ لگتا ہے آئے گا اور نہ رشیہ آئے گا آپ کو اکیلے ہی یہ جنگ لڑنا پڑے گی اور پھر کیسے جو آپ نے رکھی ہوئی تھی چائنہ کے اوپر رشیہ کے اوپر وہ نہیں ہوگی اس سارے سینیریو کے اندر ہمارے چیف اپاہمی سٹاپ باجوہ صاحب وہ وہاں پر گئے تھے اور اس دوران ایک بہت بڑی رپورٹ جو ہے جس پر خاص طور پر دیکھ کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ کے سینیریو میں ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا صورتحار بنے گی یہ اس وقت پاکستان سٹیڈی گروپ جو ہے اس کی رپورٹ آئی ہے رپورٹ اس میں میرے سامنے ہے اس سٹیڈی گروپ میں آپ اندازہ کریں کہ کون کو کیمران منٹر ہیں اس کے اندر جو پاکستان میں امبیسٹر رہے ہیں رابن رافیل ہے اس کے اندر وہ رہی ہے اس کے اندر اس کے اندر میرون ویب میں نے یہ بہت بڑے سکولر اس کے ریان سی کروک کا نجیب پاکستان نے امبیسٹر رہے ہوئے پھر اس میں جو ان کے مشہور کامران بخاری جو سٹیڈی جیڈی لوگ ہیں یہ انہوں نے بہت بڑی تفصیل سے رپورٹ جب بھیجی ہے اور اس میں ایک نام حسین اکانی صاحب کا بھی لیا جا رہا ہے کہ جو ہاں حسین اکانی صاحب یہ ہیں اگر تیکھو پاکستان مخالف کافی عرصے سے سرگرم ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں امریکہ اس سمجھتا ہے کہ ہمیں کس قسم کے ریلیشنشپ جو ہم وہ رکھنے پڑیں گے اس میں انہوں نے تین بنیادی چیزیں انہیں پیش کی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طور پر بھی یو ایس کے لیے ایسا ملک نہیں ہو سکتا اس کو وہ چھوڑ کے چلے جائے پاکستان کو چھوڑنا امریکہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے کیونکہ پاکستان کو اگر چھوڑے گا امریکہ تو پھر وہ ایران سے پہلے نکل چکا ہوا ہے اور افغانستان پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں تو پاکستان سے نکل گیا تو ریجن سے نکل جائے گا دوسری چیز پوری ریپورٹ کے اندر جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ گزشتہ چھے مہینے میں پاکستان کی کیفیت بلکل ویسی ہے کہ جیسی کیفیت انیس سو ایسٹر میں ایران میں تھی ایران کے بارے میں انہوں نے ریپورٹ دی تھی کہ شاہ ایران بہت مضبوط ہو گیا ہے اور یہاں انقلاب نہیں آسکتا پندرہ کے قریب ایجنسیوں نے ریپورٹ دی تھی اس کو بڑا لائٹلی لیا تھا اور آپ اندازہ کریں کہ آیت اللہ خمینی نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا کہ مرگ بر امریکہ امریکہ پر موت یعنی امریکہ پر لانت اور اس نے امریکہ کو شیطان بزرگ کہا تھا آپ سوچیں کہ شاہ کچھ نہیں اگر امریکہ اس کے پیچھے نہ ہو اور حالت یہ تھی کہ جس دن انہوں نے اپریل نائنٹین سیونٹی نائن یعنی ایک دن ایک سال کے اندر مومنٹ اس طرح بڑی تھی کہ انہوں نے شاہ کے محل پر بعد میں قبضہ کیا تھا اور ایک ان ایمبیسی پر پہلے قبضہ کیا تھا باون سفارت سکاروں کو انہوں نے حراس جیسے کہتا ہے ہوسٹیج بنایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چار سو چوتالیس دن تک وہ دھرنا رہا تھا اس کے بعد سے ایران نے یہ سوچ ایران کے واقعے کے بعد امریکہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب اگر ہم تعلقات استوار کریں گے تو اس قوت کے ساتھ کریں گے کہ جس کی اپنے ملک کے اندر کوئی سرنگت موجود ہے فالنگ موجود ہے عزت موجود ہے یہی وجہ ہے کہ چلی میں جو ان کا اپنا جنرل جو ہے جس کو ڈکٹیٹر جس کو انہوں نے وہاں پر لگایا ہوا تھا جب وہ انیس سو اسی کے قریب ایٹی ایٹ کے اندر جب وہ جانے لگا اور اس کو پریزنڈ کے الیکشن سے نکال دیا گیا تو آرمی چیف رہا وہ آرمی چیف جب لیکن جب اس نے نائنٹی ٹو یا نائنٹی تھی میں وردی اتاری ہے اگلے سال اس کے جب گفتار کیا تو اس نے بہت پکارا کہ میری مدد کو لیکن امریکہ اس کی مدد کو نہیں آیا وہ بڑی مشکل سے بچ بچا کے انگلینڈ میں علاج کرانے کے بہانے چلا گیا لیکن جب عوام نے دعو دالا چلی کے عوام نے اس کا انٹرنیشنل وارنٹ نکالا تو وہ ڈارلنگ جو تھا جو سکول آف امریکہ میں ٹریننگ آسل کی تھی جو ان کا عامی چیف تھا وہاں کا اس کو انہوں نے امریکہ نے کان سے پگڑ کے چلی کے عوام کے حوالے کر دیا پاکستان کی صورتحال بھی بلکل ایسی تھی کہ جنوری میں یہ ریپورٹیں آ رہی تھیں کہ پاکستان جو ہے اس میں اگر امران خان جو ہے ان کو نکال دیا گیا تو پی ٹی آئی جو ہے بالکل تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی اور امران خان جو ہے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکے گا یہی بنیاد ہے کہ اس زمانے میں کیمران منٹر نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ہمارے لئے اب کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں رہ گیا ہماری جو لڑائی ہے وہ یہاں سے واگہ سے لے کے سننی تک ہے ہم یہاں لڑائی نہیں لڑیں گے اب لیکن فروری میں یوکرین پر حملے کے بعد حالات بدل گئے اور جب اپریل میں انہوں نے تجربہ کیا کہ اب دیکھیں امران خان کے جانے کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے تو نو اپریل کو یہ تجربہ رات کو بارہ بجے ہوا اور اگلے دس اپریل کو اگلے دن جو لوگوں کا ریاکشن ہوا انہوں نے ہلا کے رکھ دیا یہی وجہ ہے کہ پانچ مہینے انہوں نے اس ساری صورتحال کو دیکھا دس اپریل سے دستمبر کے شروع تک انہوں نے دیکھا اور پھر وہ رابن رافیل جو پاکستان کے نام بدنام تھی وہ یہاں پر آئی جو سٹیڈی گروپ کا حصہ بھی ہے وہ رابن رافیل نے جہاں پر پہنچی ہے تو اس نے آکے صرف امران خان کے اور کسی سے جو ہے وہ ملقات نے کی تو اب یہ رپورٹ جو منظر کشی کرتی ہے اور اس رپورٹ کے اندر جو صورتحال آتی ہے لگتا ہے کہ پاکستان کی اندر جو اگلی تبدیلی عبارقہ چاہتا ہے مجھے چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی گورنمنٹ اور ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ آ جائے کہ جو اسٹیبلشمنٹ جائے عوام عام کے درمیان اس کی جڑے مضبوط ہوں عوام کے درمیان اس کی عزت موجود ہو اور اس سے ہم ڈھیل کریں یہ امریکہ کی خواہش ہے اب اس دوران اگر کسی طرح کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہم امریکہ کے معاملات کے اندر امریکہ کے مخالفت کی صورتحال میں چاہتے ہیں تو امریکہ کے پاس ایک ہی تھریٹ ہے کہ ہم انڈیا سے تم پہ حملہ کروا دیں گے یہ تھریٹ دو ہزار ایک میں گیارہ ستمبر کے وقت استعمال ہوا تھا اور پھر ہم سرنڈر کر گئے تھے دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے پریول ایڈویز جاری ہو چکی ہوئی ہیں خوف بہت بہت زیادہ ہے ہنڈیا کے اور پاکستان کی جنگ اس بڑی جنگ کا حصہ بننے جا رہی ہے جو بڑی جنگ یوکرین میں تھی اور اگر انڈیا کی جنگ پاکستان کی جنگ کا آخاز ہوتا ہے تو باہر بات ہے کہ چین اس ریجن کے اندر اس جنگ میں اپنے مفادات کے لئے ضرور کود دے گا یہ وہ صورتحال ہے کہ جو کسی بھی وقت پاکستان میں سے پیدا ہو سکتی ہے بلکہ اس ریجن میں پیدا ہو سکتی ہے یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت کیا کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم اس ملک کی سربراہی اور اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال جو ہے اس کو عوام کے اندر مضبوط کر سکیں اور پاپلر بنا سکیں سباکستان اللہ رب العالمين